آپ بتائیں اگر ابھی بھی گورنر راج لگا دیا گیا تو کیا ہوگا گورنر راج نہیں لگے گا گورنر راج کی کوئی اہمیت نہیں ہے رانہ سناؤلہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے رانہ سناؤلہ نے تو پہلے بھی بہت ساری باتیں کی دی کہ ہم نے عمران خان کی جو سیاست ہے وہ تفن کر دیا ہے ان کو ہم نے نکال دیا ہے اب پی ٹی آئے کا خاتمہ ہو گیا ہے آج عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور آج جو ہے وہ ان کی جو سچی آواز تھی وہ دنیا تک پہنچ گئی ہے اداروں کو بھی معلوم ہے کہ قوم کی طاقت کیا ہے جمہوریت کیسے چڑھیا کا نام ہے جو کہ آپ تک اس ملک میں نہیں تھی تو رانہ سانہ اولہ بولتے رہیں کہ ان سے لوگوں سے اپنی ہار تسلیم نہیں ہو رہی وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم ہار گئے ہیں اور ایکسپٹ کریں کیا لگتا ہے ٹو تھرڈ کے ساتھ واپسی ہوگی ٹو تھرڈ سے زیادہ کے ساتھ واپسی ہوگی آپ یہ قوم کا جنون دیکھیں لوگوں کے جذبے دیکھیں جس طرح گرمی میں جس طرح عورتیں بچے افراد جو ہے پہلی معذوران والے جو ہیں معذوری کے لوگ سپیشل لوگ بڑی بڑی عورتیں اس قوم کے اس بیٹے کو سپورٹ کرنے نکلیں آج ہماری قوم جاگ گئی ہے سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ آج یہ ایک قوم بن گئی ہے ہم لوگوں کو شعور آ گیا ہے ٹھیک اور غلط میں ہم نے پہچاند شروع کر لیا ہے اور اس ملک کا مستقبل جا ہے وہ ایک ہی آنسٹ اور سنسیر لیڈر ہے جس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اس قوم کو اب کوئی نہیں ہرا سکتا اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ یہ ایک اور خاتون کارکون موجود ہیں کیا کہتی ہیں کل جب فیصلہ آیا کیا لگ رہا تھا اور جب فیصلہ آیا تو کیا جذبات تھے جذبات تو نہیں بیان کیے جا سکتے اور فیصلہ تو جو سوچا تھا وہ ہی آیا کیا امید ہے گورنر راج اگر لگ گیا رانہ سناؤلہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید رانہ سناؤلہ کا تو نام ہی نہ لیں بلکل مت نام نہیں کیا لگتا ہے ابھی ٹو تھرڈ کے ساتھ واپسی ہوگی انشاءاللہ کیا پیغام ہے مریم اورنگزیب کو مریم نواز کو جو کہ کسی کا نام نہ لیں بلکل نام نہ لیں ہم ابھی سونی نہیں سکتے کسی کار بھی نہ تو آج کیا یہاں پی آنے کا کیا مقصد ہے سپورٹ کرنا پی ٹی آئی کو بلکل پاکستان درکان صاحب کی دیئے سپورٹرز ہیں اور یہاں پہنچی ہیں خواتین بچے بڑے نوجوان تمام جو مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ ایف نائن پارک میں جمع ہوئے ہیں اور ان کے جانب سے اظہار تشکر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹو تھرڈ کے ساتھ ایک بار پھر عمران خان جو ہیں وہ حکومت بنائیں گے اور واپس ہوں گے